بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر انیف ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مداوہ کرینک آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس موضوع پر جانے سے پہلے میں آپ سے بزرش کروں گا کہ چینل کو جو سبسکرائب کر دیں نیچے جو رٹک کلر کا سبسکرائب انگلیش میں لکھا ہوتا ہے اس پر دبانا ہے اور ساتھ اس کی گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دینا ہے اور اس کے علاوہ کمیٹ سیکشن میں اگر آپ چاہیں تو اپنی تاثرات اچھے یا برے جو بھی آپ کو ہماری ویڈیو لکھتی ضرور لکھنا ہے ہمیں اس سے کوئی آپ کے یہ نراز کی نہیں ہے بلکہ ہماری اصلاح ہوتی ہے لائک اور شیئر بھی کر دیے کیجئے تاکہ اس مسئلے سے جڑا کوئی بھی شخص اگر فائدہ لے لیتا ہے تو اس میں آپ بھی سواب کے حق دار ہوتے ہیں آج کے موضوع ہے بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر چیک کیسے کرنا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کافی ساری غلط فہمیاں لوگوں میں کہ بلڈ پریشر اس کو کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور کیسے اس کا علاج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ عام سی بیماری ہے بلڈ پریشر لوگ ہوگا یا پھر بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو دونوں صورتوں میں اس کو چیک کر رہے ہیں بلڈ پریشر بلڈ پریشر کا جو تعلق ہے وہ مارے دل کے ساتھ ہے کیونکہ دل جب درتا ہے فمک کرتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ کون کا پریشر کون کا دباؤ وہ اگر ایک سو بیسٹی رہتا ہے تو پھر تو نارمالے اگر بڑھتا ہے تو ایک سو تیس تک اس کی الارمنگ ہے اور ایک سو چاریس تک پھر اس کے لئے دوا کی ضرورت ہے بیس تیس اور چاریس کے درمیان ہم جو ہے اس کو آپ خونے رکھنا ہے اس کا علاج کرنا ہے یہ دیکھے آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ پریشر کی یہ مشین ہے ایسے یہ ہوتی ہے اس کے ہی یہ نیچے لگے ہوتے ہیں ہم جو ہے اس کو یہاں سے یہاں لکھا ہوا ہے سٹارٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سٹارٹ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پہر اس کے لئے یہ جو کفے اس میں یہ نالی لگی ہوتی ہے یہ نالی تو یہ اپنے سیدھی رکھنی ہوگی ہے اور بائیں طرف ہم نے اس کو بائیں والی ہاتھ میں لگانا ہے ایسے ایسے لگانا ہے اس نالی کو ہماری نص ہے یہاں پہ موٹی سی اس کے اوپر رکنا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ہوں گے یہ نص کے اوپر ہوں گے یہ نالی تو پھر اس کو ہم نے بند کرنا ہے ایسے اس کو اچھے ترہا انہیں دبا دینا ہے آپ اپنے طور پر خود بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کر رہا ہوں تو یہاں پر کیوں سٹارٹ کا بٹن ہے یہ بڑا بٹن یہ آپ نے دبانا ہے یہ میں نے دبایا ہے اب چوہی یہ چلنا شروع ہو گیا یہ اپنے چلنا شروع ہو گیا میں تو یہاں بول رہا ہوں لیکن جب ہم یہ چیک کر رہے ہیں تو بولنا نہیں ہے آپ میں کاموش رہنا ہے تب اس کی جو ریڈنگ پھر سے ہی آئے جب آپ جہاں سے چلائیں گے تو یہاں یہ بڑنا شروع ہو جائے گا چلنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ نمبر پھر اس کی جو ہے تو یہ جناب پھر یہاں اس کی ریڈنگ آ جاتی ہے دل کی دھرکن جو ہے اس کی رفتار سو تک ہونے چاہیے ساٹھ سے لے کر سو تک تو ٹھیک ہے اور جب آپ بلڈ پریشر چیک کروائیں تو باہر سے چل کے آتی ہیں تو پھر آپ پانچ میٹ پیٹ چھیں اس کے بعد بلڈ پریشر چیک کروائیں اگر آپ کا بلڈ پریشر ون تھرٹی ہے پٹائیٹی ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کو ڈائٹ وغیرہ لے لیں ایسکرین یا کوئی ڈرنک وغیرہ لے سکتے ہیں اگر ون فارٹی ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے دبا کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بلڈ پریشر کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو بلڈ پریشر چیک کروائیں اور بار 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 بلڈ پریشر جیسے ابھی میں نے چیک کیا تو پانچ میٹ کے بعد دوبارہ چیک کبھی نہ کروائیں کیونکہ آپ کے ریڈنگ میں فرق جائے گا تو پھر آپ کے ذہن پر فرق پڑھے گا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسا نہیں ہے اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کیسے اس پر رکھنا ہے کیونکہ لوگ کچھ جو آتے ہیں یہ والی چیزیں وہ ایسی فاؤس پہ چڑھاتے ہیں اور جناب اس کو دبا دیتے ہیں کیوں اس نے تو ریڈنگ دین نہیں ہے لیکن وہ غلط آئے گی تو یہ جناب طریقہ ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کا اور اس پہ احتیاطی تطابیر میں نے آپ کو بتائی ہے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ چل کے آتے ہیں تو آپ نے نکرانہ باہر سے تھنڈ سے آئے ہیں اندر گرمی ہے تب بھی اس ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے پھر بلڈ پریشر چیک کروانا ہے اس کی ریڈنگ آپ نے ایک دبا زیادہ آگیا ہے اس کے لئے اپنے دبا نہیں کھائیں خاص طور پر یہ بہت زیادہ رکھنے والی آپ اس کو آٹاستن کانٹینیو چیک کریں دیکھیں اگر اس میں آتا ہے بشوار ہے تو پھر تو دوائی کی ضرورت ہے اگر ایک دبا کا بھی بلڈ پریشر آپ کا تیز آگیا ہے تو پھر اس کے لئے دبا کھانے بھی ضرورت ہے تو فیلال اتنا ہی اگلی ویڈیو کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے بھی بہتference تب تک اجازت دیجئے